بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز فجر کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 657 پہ ایک روایت موجود ہے من صلصبح کان فی جبار اللہ یومہ اللہ کی رسول محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر بالکل صحیح درجے کی آلہ درجے کی روایت ہے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے پورے دن اللہ تعالیٰ اس کی قفایت کرتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ کا پڑوسی بن جاتا ہے یعنی کہنے کا مقصد تھا اگر آپ صبح کی فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں سمجھیے کہ آپ کا کام سب بن جانے والا ہے آپ کا کوئی کام اٹکنے والا نہیں ہے کیونکہ اب آپ کی ذمہ داری اللہ پہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داری کو مکمل کرے گا ایک فضیلت یہ روایت ہے دوسری روایت اس لئے مسلم شریف میں حدیث نمبر 634 پر موجود ہے کہ اگر کوئی صبح کی نماز بڑھتا ہے جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا کتنی بڑی فضیلت اور کتنا اہم چیز ہے آدمی عبادت کیوں کرتا ہے آدمی شریعت کی پابندی کیوں کرتا ہے تاکہ جہنم سے بچ جائے اور فضیل کی نماز کے بارے میں اللہ کی رسول کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی فضیل کی نماز پڑھ لیتا ہے سمجھو کہ وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا کیا فضیلت ہے اسی طرح ایک روایت مسلم شریف میں حدیث نمبر 635 پر موجود ہے کہ اسی کا ایک دوسری قسم کا جواب ملتا ہے کہ فضیل کی نماز پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا کئی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے ایک تو جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے پھر ایک دوسرے طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا کہ یہ ایسا شبہ نہیں ہو کہ وہ آدمی جہنم میں بچ کے کہیں اور چلا جائے گا نہیں جنت میں داخل ہوگا یقینا کتنی بڑی فضیلت ایک روایت ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 2234 پر موجود ہے فضیل کی نماز کے لئے جانے والا ایمان کا جھنڈا لے کر ہاتھ میں جاتا ہے جب کوئی فضیل کی نماز کے لئے نکلتا ہے گھر سے مسجد کے لئے جاتا ہے سمجھو کہ ایمان کا جھنڈا پکڑ کے وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے یعنی ایمان اس کے ساتھ ہے ایمان والا ہے سچا پکا مومن ہے یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں تو ایمان کا جھنڈا لے کر مسجد جاتا ہے ایک طریقے سے ایمان کو یہ کس طرح لے کر جاتا ہے وہ بتانے کی کوشش کی جا رہا ہے اس حدیث میں کتنی بڑی فضیلت ہے اس آدمی کے لئے جو ایمان کا جھنڈا اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے اس آدمی کے لئے کہہ دیا گیا کہ یہ ایمان والا ہے جھنڈا لے کر جاتا ہے ایمان کا ایمان یہ اس آدمی کی نشانی ہے کہ یہ ایمان مال ہے جھنڈا لے جا رہا ہے ایمان کا اسی طرح اسی حدیث کے آگے یہ ارشاد فرمایا گیا اگر کوئی صبح صویرے مسجد کو جاتا نہیں ہے اس کی جگہ پہ بازار نکل جاتا ہے سمجھو کہ وہ شیطان کا جھنڈا لے کر ہاتھ میں جا رہا ہے یہ بھی ایک طریقے سے سوچنے کی بات ہے آج صبح صویرے اٹھ کر ہم سیدھا بازار نکل جاتے ہیں چائے وغیرہ کے لیے عجیب و غریب حرکت تو بہرکت یہ ساری فضیلتیں وعیدیں اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے باجماعت پھر سمجھو کہ اس آدمی کے لیے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے آدھی رات رات بھر سویا رہا لیکن پھر بھی اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا فجر کی نماز پڑھنے سے ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چالیس دن تک فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے وہ آدمی نفاق سے یعنی منافقت سے اور اسی طرح اور دگر بیماریوں سے وہ محفوظ ہو گیا وہ بچ گیا سمجھو کہ اس کے اندر نفاق نہیں ہے وہ سچا پکہ مسلمان ہے سچا پکہ ایمان والا ہے اور فجر کی نماز سے کترانے والے ایک حدیث میں آتا ہے منافق ہوتے ہیں منافقین جو ہے فجر کی نماز میں حاضری نہیں دے پاتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے اسی طرح ایک واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے ہیں ایک صحابی رسول جو صبح صویرے صبح کی نماز میں مسجد میں حاضر نہیں ہو پائے تھے ان کی والدہ سے ملاقات ہو جاتی ہے ان کے گھر کے پاس اللہ کی رسول سوال کرتے ہیں کہ آج آپ کا بیٹا مسجد صبح کی نماز میں نہیں آیا تھا کیا وجہ تھی وہ ماں وہ بڑھیا ارشاد فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا رات بھر جاگ کر عبادت کرتا رہا اور صبح صویرے نیند کی اتنی خلبت ہو گئی نیند کی اتنی شدت ہو گئی کہ وہ برداست نہیں کر پایا سو گیا اسی لئے فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو پایا مسجد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ فجر کی نماز میں حاضر ہو جاتا اگر کوئی آدمی رات بھر عبادت کرتا ہے پھر فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے یہ تو نور علی نور نور پر نور ہے یہ تو اور اچھی بات ہے لیکن رات بھر عبادت کر کے فجر کی نماز میں حاضر نہ ہونا یہ میرے نزدیک پسندیدہ کام نہیں ہے میرے نزدیک پسندیدہ کام ہے رات پر اگر جاکتا ہے فجر کی نماز چھوڑ جاتی ہے کسی وجہ سے تو نہیں جاگے بلکہ ایسا آدمی رات کو سو جائے اور فجر کی نماز میں حاضر حاضر ہو جائے انشاءاللہ ان رات بھر عبادت کرنے سے بھی زیادہ سواب مل جائے گا اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے تو کہنے کا مقصد تھا فجر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے فجر کی نماز میں آپ کو تاہینے کریں اٹھنے کی کوشش کریں کوشش اپنے حساب سے ہم جس طرح ہو سکتا ہے کوشش کریں پھر بھی اگر کسی سے غلطی ہو تو توبہ کرے اشتغفار کرے اللہ سے معافی مانگے جلد سے جلد قضا نماز پڑھنے کی کوشش کرے یاد رہے نماز کا قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے نماز باجمات مکمل پابند کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ ویڈیوز آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے ویڈیوز آپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے ویڈیوز آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں ہمارے ویڈیوز آپ پر جڑنے کے لیے